اسلام علیکم گوجر خان کے علاقے میں زلہ راول پنڈی میں ٹی وی چینلز نے بھی اس کو ہیڈ لائن بنایا تو آج میں بتاتا ہوں کہ اس حکومت کا اور پی ٹی آئی حکومت کا اصل چہرہ کل کا جو وقوع ہوئے نا اس میں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ سامنے آیا ہے اصل چہرہ واقعہ کا تو آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز مفت میں مل جائے یا جس کی اس کو امید نہ ہو کہ اتنی بڑی چیز مجھے مفت ملے گی تو مال مفت دل بے رحم یہ ایک محاورہ ہے مال مفت دل بے رحم عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہ حکومت ہماری اس طرح اچانک مان جائے گی کیونکہ وہ تو توقع کر رہے تھے چالیس پچاس سیٹوں کی پہلے ان کی تیرہ سیٹیں تھیں اور اس سے پہلے صرف ایک سیٹ تھی تو وہ یہ امید کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہی چالیس پچاس سیٹیں آئیں گی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر اگلی دفعہ دیکھی جائے گی اگر حکومت بنتی ہے یا نہیں بنتی لیکن ان کو حکومت پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی اور جو حکومت دینے والے ہیں ان کے تاؤن سے کاف لیک یہ ایمکیو ایم پیل پکاڑا یہ سارے ملے کچھ ادھر سے دھکا لگا کچھ ادھر سے دھکا لگا اور وہ جناب یہ گرتی ہوئی دیوار جو ہے نہ وہ کھڑی ہو گئے اگرچہ یہ دیوار اب گرنے والی ہے دوبارہ پھر لیکن گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے سہارا دیا اور وہ حکومت بن گئی تو ان کو اس طرح مفت حکومت ملی ہے تو یہ اس کو دونوں ہاتھوں سے نہیں چاروں ہاتھوں سے پاؤں کے ساتھ بھی دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں سے لوٹ رہے ہیں جس کی تازہ مثال آپ کو آٹے بہران کی ہوئی ہے کہ جو انتیس روپے کلو ہم نے آٹا بیچا تھا وہ اب اکہتر روپے کلو واپس لے رہے ہیں اکل مندی ہے نا اس میں دیکھ لیں تو کال کا جو وقوع ہے نا وہ اسی بات کا شاخصانہ ہے کہ ان کو مفت حکومت ملی ہے اور کبھی یہ کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں کبھی گالیاں نکال رہے ہیں کبھی بھوٹ کو میز پہ رکھ رہے ہیں ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے ان کو ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو کال کا جو وقوع ہوئے دوستو گوجر خان کے علاقے میں جہاں پہ کافی سارا ایک رکبہ ہے وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے جو شہزاد اکبر ہے جس کی نیشنیلٹی بھی جو ہے وہ یوکے کی بتائی جاتی ہے وہ اس کا بھائی مراد اکبر وہ جناب پوری فورس لے کے اور سرکاری گاڑیوں کے ساتھ یعنی کہ اندازہ کریں کہ سرکار آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کبھی ایسے نہیں ہوا سرکاری گاڑیوں کے ساتھ اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے میاں محمد سومرو وہاں پہ ان کے بھانجے کی زمین تھی وہ بھی وہاں پہ آ گئے سرکاری گاڑیوں کے ساتھ اس سے دیکھیں تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے دونوں گروپ سرکاری گاڑیاں لے کے سرکاری وسائل کے ساتھ آکے قبضہ کرنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے پریشر ڈالا پٹواری پہ تحصیل دار پہ اسسٹنٹ کمیشنر پہ ڈپٹی کمیشنر پہ کہ یہ زمین ہمارے نام کرو دوسرا کہتا ہے یہ زمین ہمارے نام کرو شہزاد اکبر نے اپنے دفتر میں ڈی سی کو بلایا اے سی کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے نام زمین کرو اس نے تھوڑا لیتو لال سے کام لیا تو اس کا فوری طور پہ تبادلہ کر دیا ایک دن میں تبادلہ کر دیا انصاف کی اس تحریک نے اور انصاف کی اس سرکار نے جو کہتا تھا کہ میں ڈی پولٹی سائز کروں گا پولیس کو میں ڈی پولٹی سائز کروں گا اداروں کو یہ پٹواری اور تھانے بکھتے ہیں تو اب بتائیں یہ کون خرید و فروخت کر رہے اور ادھر سے جو میہم حمد سمرو تھا اس نے جو پٹوار جو اسسٹنٹ کمیشنر تھا گوجر خان کا اس کا تبادلہ کر دیا اپنے طور پہ دونوں کا ایک جیسا کام دونوں قبضے پہ لگ گیا ہے تو یہ دوستو میرے دوستو اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے پاکستان پہ یہ بندر بانٹ شروع ہو چکی ہے قسم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے اپنے جو ہے نا یہ سارے بنا رہے ہیں جھنگی ترین جو ہے نا وہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے وہ اپنا مال بنا رہے ہیں وہ جو ایک تھا خسر و بختیار جو نون لیگ سے اس لیے علیتہ ہوا تھا کہ جی سرائی کی صوبہ بنانا ہے ہم نے اب یہ نون لیگ والے سرائی کی صوبہ نہیں بناتے ہم سرائی کی صوبہ بنائیں گے اور اس حوالے سے مران خان کی حکومت میں چلا گیا تھا اور کیونکہ اس کو اشارے ہوئے تھے تو اب اب تو سرائی کی صوبہ کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا اور وہ خسر و بختیار وزیر خرار بن کے بیٹھا ہے جس کی جس کی ملے ہے جس کی وجہ سے یہ سارا بہران ہوئے خسر و بختیار اور جھنگیت ترین یہ بھی چاروں ہاتھوں سے جو نا ملک کو لوٹ رہے ہیں اور جس کا جہاں پہ دعو لگتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ داؤں کے حوالے سے کہ انگریزی دی دی تے پنجابی دا دا جتھے لگ دائی اتھے لا یہ حساب ہو رہے کہ انگریزی دی دی تے پنجابی دا دا جتھے لگ دائی اتھے لا یہ قسم خدا کی یہ حال ہو رہے خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ رشوتوں کے بزار گرم ہے یہ بڑے میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ جی فلانا کام کروانا ہے تو گجرہ والے کے فلانے بڑائے سے ملے فلانا کام کروانا ہے تو پاک پتن کے فلانے سے ملے فلانا کام کروانا ہے تو اسلام آباد کے فلانے سے ملے یہ نام سرعام لوگوں کے اس میں چل رہے ہیں اور جو ہے نا وہ بہت برا حال ہے اور یہ بڑی قابل مضمت مثال ہے دونوں کی اور اس کے اوپر کوئی ایکشن آپ کو نظر آیا ہے کسی کا حکومت کا کہ شہداد اکبر کے بندے سرکاری جیپوں اور گاڑیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے میہم حمد سومرو جو منسٹر ہے اس کے پہنچ گئے تو کیا وہاں پہ کاروائی ہوئی ہے کسی نے سنی ہے میڈیا نے بڑا اچھالا ہے اس کو لیکن کسی نے سنے گے کسی کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ڈی سی تبدیل ہو گیا ہے ایسی تبدیل ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے تو اللہ رحم کرے پاکستان پہ میرے دوستو آپ بھی آمین کہیں اللہ رحم کرے پاکستان پہ یہ پاکستان کو چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں جو حکومت ہے وہ ٹیکس کے ذریعے عوام کی خان اتار رہی ہے اور یہ جتنے منسٹر ہیں یہ اپنی اپنی تجوریاں بھار رہے ہیں انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی اس لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اور مال کٹھا کر لو سب منسٹروں کے یہی حال ہے سارے منسٹر یہی ہے یہ زبان زدہ عام ہے اسلام آباد میں پنجاب میں یہ بزدار کے اوپر کتنے الیگیشن لگ گئے یہ تو نیب کا ادھر رخ نہیں ہے نیب کا رخ نہیں ہے جس نیب نے کہا تھا کہ میں اگر حکومتی لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالوں تو یہ حکومت پندرہ دن میں ختم پندرہ منٹ میں ختم ہو جائے یہ جوید اقبال کا بیان ہے کہ میں اگر حکومتی لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں کرپشن کے حوالے سے تو یہ حکومت پندرہ منٹوں میں ختم ہو جائے تو اب میں ان منسٹروں کو ان سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہونے والی ہے مسنوی جو حکومت بنائی گئی تھی بندر بانٹ ہو رہے ہیں اور یہ سارے کھا پی رہے ہیں اللہ پاکستان پہ رحم کرے پاکستان کرزے میں پہلے سے بہت زیادہ ڈوب گئے بہت زیادہ ڈوب گئے تیل ہمارا ادھارہ آ رہا ہے تو یہ تو حکومت کیونکہ سارے سب اچھا کی رپورٹ ہوتی ہے فردوس عاشق ہمان آ جاتی ہے آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور تقریروں والی سرکار کرپشن کرپشن کا نام لے کے تو سب کو کر رہا ہے یہ نہ اہل نہ لیک حکومت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے اور ہمارے جو ایٹمی احساسوں ہیں اس کی اوپر بھی ایک امریکی کو بٹھا دیا گیا ہے اس کو مشیر لگا کے آپ اللہ رحم کرے پاکستان پہ پاکستان کے حالات بہت ہی برے آنے والے ہیں اس حکومت کی وجہ سے Thank you very much جی خدا حافظ